جرمنی دنیا جرمنی دنیا نے قطر کے خلاف مضمت کی ایون کے قطر کے خلاف بائیکوٹ قطر کے ٹرینڈز بھی چلوائے گی اس میں مزید حصہ ڈالتے ہوئے جرمن ٹیم کچھ آگے ہی نکل گئی جرمن ٹیم نے میں سے قبل اس انداز میں اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا کہ انہوں نے اپنے مو پر ہاتھ رکھا ہوئے تھے یعنی کہ ہمارے حق چھینے جا رہے ہیں ہمارا مو بند کروایا جا رہا ہے اس کے جواب میں قطر شہریوں نے فیل وقت تو کوئی جواب نہ دیا نہ ہی قطر کی حکومت سے ان کو کوئی جواب دیا گیا بلکہ قطر کے شہریوں نے انتظار کیا کہ اگلا جرمنی کا میچ کب آئے گا تب ہم اس کا جواب دیں گے اور مناسب انداز میں دیں گے چھوا یوں جیسے ہی جرمنی کا میچ ہوا تو قطر کے شہریوں نے احتجاج کیلئے ایک انوکھا انداز اپنایا اس میں جرمن سے پتلا بڑے مناسب طریقے سے لیا گیا انہوں نے ایک پلے کارٹ اٹھا رکھا تھا جس پہ ایک کھلاڑے کی تصویر تھی اور اسی انداز سے انہوں نے اپنے بوں پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا جیسے جرمن کھلاڑیوں نے رکھا ہوا تھا دراصل یہ کہانی ہے ایک مسلمان فوٹبال پلئر کی جس کا نام اوزول ہے اور یہ جرمنی فوٹبال ٹیم کا حصہ ہوا کرتا تھا اور یہ ان کا مین اٹیکر بھی تھا مگر کیونکہ مسلمان تھا لہٰذا اس کی ایک دفعہ طیب اردوان کے ساتھ ایک تصویر منظر عام پر آئے جس میں طیب اردوان نے اس کے نام کی ٹیشٹ ٹورکی کے لال جنڈے والے رنگ میں اس کو گفٹ کی اور ایک پکچر بھی بنوائی اس تصویر کے وائرل ہونے کے بعد اس کھلاڑی پر جرمنی ٹیم میں نسلی اور دینی تاثب کی بنیاد پر زندگی تنگ کی گئی اس پر جملے کسے جانے لگے اس کے اپنے ہی فوٹبال ٹیم کے پلئئرز اس کو حسد اور نفرت کی نظروں سے دیکھنے لگے اور اس کو اپنے سے دور کرنے لگے اس کی وجہ سے یہ پلئئر کافی عرصہ ذہنی تناؤں کا شکار رہا ذہنی دباؤں میں رہا اس وجہ سے یہ اپنی فوٹبال گیم کو بھی صحیح سے کھیل نہ سکا اور آئے دن اس کی فوٹبال گیم خراب ہوتی گئے ظاہری بات ہے جب آپ کسی کو دباؤں میں رکھتے ہیں تو اس سے اس طرح سے پرفارمنس نہیں دی جاتی لہٰذا اس سے ناصر فیصلہ کیا کہ آج سے میں جرمنی کی فوٹبال ٹیم چھوڑ دوں گا بلکہ اس نے یہ بھی فیصلہ کر دیا کہ میں ہمیشہ کے لیے فوٹبال کو ہی الویتا کہہ دوں گا یہ بلکل نوجوان کھیلاری تھا جو مزید 6 سے 7 سال فوٹبال کھیل سکتا تھا مگر جرمنی کے نسلی اور مذہبی تاثب نے اس کھیلاری کو قبل از وقت فوٹبال سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کرنے پر مجبور کر دیا تو پھر قطر کے شہریوں نے جرمنی کے مو پر جیسا مو ویسی چپیڑ جیسا بدلہ لے کر اس کھیلاری کے پلے کارڈ اٹھا کے ویسے ہی اپنے مو پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا آئیے میچ کے کچھ دلچسپ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں